بسم اللہ الرحمن الرحیم Law of Attraction کیا ہے اور ہم اس کو اپنی زندگی میں کمیابی حاصل کرنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں Law of Attraction یا کشش کے قانون کے مطابق ایک جیسی چیزیں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہیں کیونکہ ان میں قدرتی طور پر کشش ہوتی ہے مصبت سوچ پوزیٹیوٹی پیکٹیکل ٹھنگز کو مادے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے یا کھینچتی ہے انسان اپنی سوچ کے ذریعے اپنی کمیابی کو پیسے کو خوشی کو اٹریکٹ کر سکتا ہے ہم نے کرنا کیا ہے کہ صرف اپنی سوچ کو Law of Attraction کے مطابق ڈھالنا ہے اور ہم جو چاہیں گے ہم حاصل کر پائیں گے یہ ہے Law of Attraction کے رولز Law of Attraction اس دنیا کا ایک فیمس ٹاپک ہے سائنس کا جس کے پر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے بہت زیادہ اس کو پڑھا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے اپلائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس ٹاپک کے اوپر ایک بہت زبردست کتاب بھی موجود ہے The Secret کے نام سے اور اسی نام سے ایک ڈاکومنٹری مووی بھی موجود ہے ایزیلی مارکٹ سے مل جاتی ہیں آن لائن بھی دونوں چیزیں اویلیبل ہیں بہت سے لوگ ان کا استعمال کرتے ہیں اور جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور ان کا استعمال کریں بہت زبردست بہت کام کی اور بہت فائدہ مند انفارمیشن ہے اس کے اندر لیکن ہم بہت سے لوگ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اس ٹاپک کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں ایکسپلور کرتے ہیں اپنی لائف پر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو کمیابی نہیں ملتی کیا وجہ ہے کہ Law of Attraction ہمارے لئے کام نہیں کرتا وہ لوگ جنہوں نے اس کو اپلائی کیا اور کمیابی نہیں پائی ان کے لئے یہ ویڈیو بہت فائدہ مند ہے اس کے کچھ اصول یا اس کی بنیادی باتیں یہ ہیں کہ Law of Attraction جو ہے وہ ہماری سوچ پر کام کرتا ہے ہماری خواہش پر کام نہیں کرتا سوچ اور خواہش میں فرق ہے اور ہم روز مرہ کی زندگی میں ہماری خواہش اور ہماری سوچ میں بھی فرق ہوتا ہے اس لئے ہم اس Law سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور ہم چاہتے کچھ اور ہیں اور ہم سوچتے کچھ اور ہیں جیسا کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بہت اچھی جاب ملے بہت اچھی نوکری ملے بہت اچھا کام ملے لیکن ہم جب بھی کہیں نوکری کے لئے اپلائی کرتے ہیں سوچتے ہیں تو ہماری سوچ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں تو سفارش چلتی ہے یہاں تو سسٹم ہی دو نمبر ہے کوئی رول کوئی طریقہ ہے ہی نہیں کتنی دفعہ میں نے اپلائی کیا مجھے جاب نہیں ملی یعنی کہ ہم ہر نیگٹیف چیز سوچ رہے ہوتے ہیں اپنی اس جاب کے لئے جس کو ہم چاہتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے یہ نہیں ویجولائز کرتے کہ ہمیں جاب مل رہی ہے اور ہم جاب کر رہے ہیں ہم اسے ارن کر رہے ہیں ہماری زندگی میں مصبت تبدیلیاں آ رہی ہیں ہم الٹا نیگٹیف سوچ رہے ہوتے ہیں یعنی ہم جو چاہتے ہیں وہ ہم سوچ نہیں رہے ہوتے اور جو ہم سوچتے ہیں وہ ہم چاہ نہیں رہے ہوتے تو law of attraction سوچ پر کام کرتا ہے خواہش پر کام نہیں کرتا ہم زیادہ تر اپنی خواہش کے راستے میں آنے والے جو ہمارے fears ہوتے ہیں ہمارے خوف ہوتے ہیں ہماری insecurities ہوتی ہیں ہم 90% times ان کو سوچ رہے ہوتے ہیں تو law of attraction ہماری اسی سوچ کے اوپر کام کرتا ہے اور پھر یہ make sure کرتا ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں ہمیں ویسا ہی ملے ہم منفیت سوچ رہے ہیں تو منفیت ہی ہمارے راستے میں آتی رہتی ہے مصبت ہم سوچتے نہیں ہیں ویجولائز نہیں کرتے اس لئے وہ ہماری لائف میں آتی بھی نہیں ہیں law of attraction کو استعمال کیسے کریں کیا اس کے rules ہیں کیا اس کی tips ہیں کہ ہمیں کمیابی ملے یہ اگلی آنے والی slides میں آپ کو یہ چیز بتاؤں گا یہ بہت important چیز ہے یہ سب لوگ سنیں اور اس طریقے سے law of attraction کو life میں apply کریں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ law of attraction آپ کے لئے کام کرے گا کچھ rules ہیں law of attraction کے جن کو apply کرنا اور اس طریقے سے apply کرنا جیسے میں بتاؤں گا بہت ضروری ہے سب سے پہلی بات یہ کہ think only what you want جس کی ابھی ہم نے بات کی کہ جو ہم چاہتے ہیں صرف اسی کے بارے میں سوچیں صرف وہی اپنی سوچ میں لائیں صرف وہی ویجولائز کریں اور اسی کو ہوتا ہوا دیکھیں ہماری توجہ negativity کی طرف جانے ہی نہیں چاہیے negativity دو طرح کی ہے ایک جس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں کہ ہم منفیت یا اپنے خوف یا insecurities کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اگر ہمیں ہماری مرضی کی جاب نہ ملی تو ہماری زندگی کیسے گزرے گی اگر ہمیں ہماری مرضی کا لائف پارٹنر نہ ملا اتنے پیسے ہمیں نہ ملے تو ہماری لائف کیسے گزرے گی یہ منفیت ہے negativity ہے دوسری قسم کی negativity یہ ہے کہ for example ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم امتحان میں کامیاب ہو جائیں ہم امتحان میں پاس ہو جائیں لیکن ہم سوچ یہ رہے ہیں کہ کہیں ہم امتحان میں فیل نہ ہو جائیں اگر ہم فرس نہ آئے اگر ہم پاس نہ ہوئے تو کیا ہوگا یہ دونوں طرح کی negatives جو ہے یہ ہم نے apply ہم نے اس کو use نہیں کرنا اس سے ہم نے جان چھوڑانی ہے ہم نے صرف وہی سوچنا ہے وہی visualize کرنا ہے جو ہم چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں ہو اسی کو سوچنا ہے اسی کو visualize کرنا ہے اسی کو محسوس کرنا ہے دوسرا اہم نکتہ law of attraction کے بارے میں یہ ہے کہ ہم نے اس کو broad رکھنا ہے ہم نے اس کو general رکھنا ہے مثال کے طور پر اگر ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ پیسہ چاہتے ہیں تو ہم نے یہی visualize کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ پیسہ دیکھ رہے ہیں اس کو محسوس کر رہے ہیں situation visualize کر رہے ہیں جہاں ہمارے پاس پیسہ ہے اور ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں نہ کہ ہم نے اس کو narrow down نہیں کرنا جیسا کہ ہم یہ سوچیں کہ وہ فلان جوب کے لیے جو میں نے apply کیا ہے مجھے وہی جوب ملے گی اور مجھے اسی سے پیسہ ملے گا یہ آپ law of attraction کو narrow down کر رہے ہیں law of attraction آپ کو ہزار راستوں سے اچھی جوب دلوا سکتا ہے آپ کو پیسے دلوا سکتا ہے لیکن آپ نے اپنے آپ کو focus کیا ہوا ہے law کیا ہوا ہے narrow down کیا ہوا ہے کہ میں نے وہ جو امتحان دیا ہے اس جوب کے لیے مجھے تو وہی جوب چاہیے تو مجھے پیسے ملیں گے یہ ایک غلط ایٹیچوڈ ہے جوب کے علاوہ بھی آپ کو پیسے کاروبار سے بھی مل سکتے ہیں آپ کو کسی investment سے بھی مل سکتے ہیں اور unlimited اور ذرائع سے بھی مل سکتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غیب سے پیسہ ملنا غیب سے رزق ملنے کے اوپر ہمارا ایساچ یقین ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں غیب سے کچھ چیز مل نہیں سکتی ہم جو چیز اپنے آپ کو focus کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو اسی جوب سے پیسے ملیں گے پھر ظاہر ہے جوب تو limited ہوتی ہے تو ہم اس لیے بھی اپنے آپ کو limited کر لیتے ہیں ایک example ہوگی broad اور general کی دوسری بات دوسری example دیتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا life partner بہت اچھا ہو ہماری زندگی بہت اچھی گزرے اب وہ اچھا life partner کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم اپنے آپ کو lockdown کر لیتے ہیں narrow down کر لیتے ہیں کہ وہ شخص جو میں نے پسند کیا ہے مجھے وہی میرا life partner چاہیے اور مجھے اسی سے خوشی اور زندگی چاہیے ہزار راستے ہیں آپ تک پہنچنے کے لیے ہزاروں opportunities ہیں ہم ان کو reject کر رہے ہیں اور ہم ایک جگہ پہ اپنے آپ کو focus کر رہے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہزار راستے ہزار opportunities ہم reject کر رہے ہوتے ہیں یا ایک کے اوپر lockdown ہو رہے ہوتے ہیں تو law of attraction باقی opportunities آپ کے راستے میں لانا ہی چھوڑ دیتا ہے باقی opportunities آپ کے راستے میں اگر ہم relation کی بات کریں تو باقی relation کی opportunities باقی رشتے آپ کے سامنے law of attraction لاتا ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے ان کو ایک طرح سے نہ کر دی ہوتی ہے تو اس لیے آپ نے اس کو broad رکھنا ہے general رکھنا ہے آپ نے اس کو یہ رکھنا ہے کہ مجھے بہت اچھا life partner ملے دو تین چیزیں آپ دو تین خصوصیات جو آپ چاہتے ہیں آپ کے life partner میں ہو وہ آپ اپنے ذہن میں اس کو سوچ سکتے ہیں visualize کر سکتے ہیں fix کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ narrow down کریں گے تو آپ law of attraction سے خود بخود فائدہ نہیں اٹھا رہے next اس کا point یہ ہے کہ rule یہ ہے کہ اس کو future کے لیے apply کرنا ہے یعنی کہ آپ نے اس کو اپنے اوپر apply کرتا رہنا ہے یعنی کہ آج اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے آج کوئی match ہے کوئی exam ہے اور آپ آج یہ سوچنا شروع کریں کہ جی مجھے اس میں سے positivity چاہیے تو وہ آج جو آپ سوچیں گے اس کی positivity جب آپ مسلسل سوچیں گے تو کچھ آگے جا کے آپ کو ملے گی اگر آپ آج کوئی چیز اپنی زندگی میں چاہتے ہیں تو آپ نے جو آج سے پہلے سوچا ہوا ہے law of attraction اس کی base پہ آپ کو وہ چیز آپ کے سامنے لے کر آئے گا تو یعنی کہ it is not short term کہ آج ہی میں نے کچھ سوچنا اور آج ہی مجھے کچھ چیز چاہیے اس کو آپ نے تھوڑا سا future کے لیے رکھنا ہے کہ ہم future میں اس کے بارے میں جو ہے وہ چیزیں ہمیں future میں چاہیے تو یعنی کہ اس کو آپ نے short term یا instant کے لیے use نہیں کرنا long term broader term کے لیے use کرنا ہے کہ ہمیں آگے چل کر یہ چیز چاہیے اور مسلسل اس سوچ کو آپ نے اپنے اندر رکھنا ہے next ہے کہ آپ نے صرف سوچنا نہیں ہے feelings کو بھی لے کر آ رہے ہیں اگر آپ سوچ یہ رہے ہیں کہ میں بڑا امیر ہو رہا ہوں مجھے بڑا پیسہ مل رہا ہے اور feelings آپ کی جو ہیں وہ بڑی یعنی emotions اور feelings آپ کی جو اس وقت بڑی negative ہیں بڑے اداس ہیں بڑی بیزاری والی feelings ہیں تو خالی اس سوچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سوچ کے ساتھ جب feelings involve ہوں گی تو پھر وہ یقین والی کیفیت بنے گی پھر وہ success frequency بنے گی جس کے اوپر law of attraction آپ کی سوچ کو عمل کے ذریعے آپ کے سامنے لے کر آئے گا lastly یہ already cover ہوگے visualize کریں اپنے success environment کو visualize کرنا ہے کہ آپ جیسی زندگی چاہتے ہیں جیسا life پانٹر چاہتے ہیں جیسا اپنا پیسہ چاہتے ہیں خوشحالی چاہتے ہیں اس خوشحالی کو visualize کریں اپنے ذہن میں اس کو سوچیں ہمارا ذہن تصفیری شکل میں سوچتا ہے جب بھی آپ اس کو visualize کریں گے تو وہ ایک طرح کی law of attraction کو activate کر رہے ہوں لیکن یہاں ایک بات خیال رکھنا ہے کہ visualize کرنے میں آپ نے thoughts لانی ہیں feelings اور emotions لے کر آنے ہیں اور یقین کی کی کیفیت یہ مصبت feeling وہ لے کر آنی ہے اگر آپ اس کو یقین کے ساتھ نہیں سوچیں گے صرف حسرت کے ساتھ سوچیں گے fantasy کی طرح تو پھر یہ حسرت کی کیفیت ہوتی ہے کہ کاش ایسا ہو سکتا تو کتنا اچھا ہوتا یعنی اس میں ایک negativity ہوتی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا تو آپ نے اس کو حسرت کی طرح نہیں سوچ نا فینٹیسی کی طرح نہیں سوچ اس کو ویجولائز کرنا ہے یقین کے ساتھ ایموشن کے ساتھ فیلنگ کے ساتھ تو تب یہ چیز آپ کو ملے گی جو آپ سوچیں گے نیکسٹ رول یہ ہے کہ اپنے شکر شکر ادا کرتے ہیں آپ اس چیز کا بھی شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ اس چیز کو ایک پوزیٹیو طریقے سے ایک سائنس کے طریقے سے ویجولائز کر رہے اور آپ سکھایا ہے اور آپ کو یہ چیز لازمی ملے گی یعنی جس کو یہ یقین ہوگا کہ یہ چیز مجھ ملے گی وہ ایڈوانس میں بھی شکر ادا کر سکتا ہے تو گریٹیچوڈ آپ نے رکھنا ہے اور ایڈوانس میں کرنا ہے اور آپ ایسے گریٹیچوڈ کے ساتھ آپ ایسے اس کو ایکٹ کریں اور ایسے فیل کریں کہ یہ چیز یعنی مائل بھی ہونی چاہیے نیکس ہے جی کہ لاؤ اٹریکشن کو ایک ذہنی مشک سمجھ کر نہیں کرنا اس کو اپنی لائف پر اپلائی کرنا ہے پوری لائف اپروچ اپنی اپنی بنانی ہے ایسے نہیں کرنا کہ آپ دس منٹ کے لئے بیٹھے ہیں اور کے لئے یہ کچھ منٹ آپ نے کرنی ہے یہ آپ کی لائف اپروچ ہے آپ نے اپنی پوری زندگی کا تھوٹ پیٹرن اس کے اوپر کنورٹ کرنا ہے ہمیشہ ہمیشہ آپ کے درمیان آپ کے اندر یہ کیفیت مصبت چیزوں کے ملنے کا یقین اور لاؤ اٹریکشن کے حصول ہونے چاہیے آپ کے اندر پوری اپنی پوری انٹینشن بھی اس کے اندر اپلائی کریں اپنی اپنی فیلنگ اور جو آپ خواہش ہے اس کے اوپر پوری انٹینشن کا مطلب ہے یقین سے ملتی چیز ہے یقین سے بلکہ ایک سٹیپ آگے کی چیز ہے یعنی آپ نے اس پہ یقین بھی رکھنا ہے کہ یہ آپ کو ملے گا اور آپ نے اپنی ارادے کی طاقت اپنی سوچ کی طاقت کہ آپ کو یہ چیز لازمی آپ کی زندگی میں آئے گی اور آپ یہ چیز آپ اس کے ڈالیں گے تو اس چیز کے ملنے کے چانسز اور زیادہ ہو جائیں اور ایسا جنون جو ہر وقت آپ کے اندر آپ کے دل میں آپ کے ذہن میں آپ کے لازمی ہوگا مجھے چیز لازمی ملے گی یعنی ایک مستقل کیفیت ہے تو اس کو آپ نے اپنی کیفیت اپنی سوچ میں زندگی میں لے کر آنا ہے اور ساری چیز کے لیے اپنے ذہن اور جسم ایک بہت پرسکون کیفیت میں ہوتا ہے ہمارے ذہن کی فریکنسی جو ہے وہ لور ہوتی ہے کم ہوتی ہے اور ہمارے خیالات ذہن میں کم ہوتے ہیں ہم ایک اچھی ایک یکسوئی کی کی کیفیت میں ہوتے ہیں ایک تھیراؤ کی 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 کیفیت میں ہوتا ہے ہمارا ذہن اس کیفیت میں ہم جو کچھ سوچیں وہ بہت زبردست عمل کی شکر اختیار کرتا ہے یہ وہی ٹائم ہوتا ہے جب ہم اپنے خیالوں میں گم کسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں ہماری سوچ اس کے ذہن تک پہنچ جاتی ہے وہ پروگرام کے وہاں سے ریفلیکٹ ہو کے وہ چیزیں پریکٹیکلی مینیفیسٹ ہو کے آپ کی زندگی میں آئیں گی تو آپ نے کوشش کرنی ہے آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم ایلفہ سٹیٹ آف مائنڈ میں رہیں بلکہ اپنی ساری زندگی ایلفہ سٹیٹ آف مائنڈ میں گزار رہے ہیں تو آپ کو منفیت ہی آپ کی زندگی میں ملے گی کیونکہ اس وقت آف مائنڈ ہوتی ہے جو آپ سوچتے ہیں آپ سب کونشنس مائنڈ لا شعور میں چلا جاتا ہے اور آپ لا شعور ویسی زندگی آپ کے سامنے لاتا ہے جیسا آپ اس کے سامنے پروگرام کرتے ہیں یہ تھے ہمارے رولز کی رولز جن کو آپ میں اپلائی کرنا ہے تو آپ کو درست چیز آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق ملے گی اچھا لا اٹرکشن کو کس کس کام کے لئے استعمال کر سکتے ہیں پیسہ ارن کرنے کے لئے انکم کے لئے یوز کر سکتے ہیں طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا براڈ رکھنا ہے جنرل رکھنا ہے اور آج کے آج کوئی چیز نہیں ملنی آپ نے اس چیز کو اپنی زندگی میں پیسہ آئے گا پیسہ صرف جاب سے نہیں آسکتا انویسمنٹ سے آسکتا کاروبار سے آسکتا ہے انسین دیریکشن سے اپورجونٹی سے آسکتا آپ نے سب کے اوپر یقین رکھنا ہے کہ آپ کو پیسہ کہیں سے بھی مل سکتا ہے اس کے اوپر آپ نے یقین رکھنا ہے اور آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں پیسہ آج سے زیادہ ہونا شروع گیا لائف پارٹنر لائف پارٹنر کے لیے بھی آپ اس کو use کر سکتے ہیں رول وہی ہے جنرل رکھنا ہے براڈر رکھنا ہے ہر انسان کے ذہن میں دو تین ایسی کالٹیز ہوتی ہیں کہ میرے لائف پارٹنر میں یہ دو تین کالٹیز ہوں یہ یہ تک اس کو specify کرنا مناسب ہے جائز ہے کہ آپ کو ایسا لائف پارٹنر چاہئے جس میں دو چیزیں ہوں اور یہ دو تین چیزیں نہ ہوں اس کے ساتھ رکھ کے آپ یہ لائف اٹریکشن کی طرح اس کو سوچیں ویجولائز کریں فیل کریں اور اپنے ایموشنز اس میں لے کر آئیں تو آپ کو ایسا لائف پارٹنر جل جب دیر لائف میں لازمی آئے گا اس کے لائف اٹریکشن کو ریجیکٹ کر رہے ہوں جو پھر آپ کے لئے کام کرنا چھوڑ دے گا اگر اپنی 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 جلدی جلدی آپ کی خوشی لے آئے گا لیکن اگر آپ اس کو سپیسیفائی کریں گے مجھے لائف اٹریکشن کو استعمال کیا جا سکتا ہے جو میں مین رولز اور پرنسپلز آپ کو بتائے ہیں ان کے مطابق لائف اٹریکشن کو یوز کریں اپنی زندگی کو ایسے بنائیں اپنی تھوٹ پیٹرنز کو اس طرح بنائیں اور آپ کی زندگی حیرت انگیز طور پر بدلنا شروع ہو جائے انشاءاللہ تعالی اب ہم سمرائز کریں کہ لائف اٹریکشن ہے کیا جو ہم نے ابھی تک ڈیفائن کی اور پڑا ہے تو میری سمجھ میں تو جی بھی ہے اللہ تعالی زمانہ بھی ہے تصوف کی ایک اسطلح ہے جسے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہے یا اس کی تشبیح ہے یعنی یا اس کی تصویر ہے تو جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں ہے آپ اس کو law of attraction کے مطابق اگر اس کو لنگ کریں تو بات خلاصہ یہی پہ ختم ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالی سے ویسا ہی وش کرنا ہے ویسا ہی سوچ نا ہے ویسا ہی یقین رکھنا ہے ویسا ہی مانگ نا ہے اور الفا سٹیٹ میں مانگ سوچ نا ہے تو آپ سب کچھ پر پاس سکیں گے اللہ تعالی آپ ہمیں جو کچھ بھی دیا ہم اس پر راضی ہیں یعنی کہ کسی کی زندگی بہت اچھی نہیں ہے تو اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ میں اس پر راضی ہوں اللہ تعالی نے جو کچھ مجھے دیا یہ بہت اچھی کیفیت ہے بہت زبردست ایک ایمان کی کیفیت ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس ایمان کی کیفیت سے بھی آگے بڑھا جائے یہ آپ رضا کی کیفیت ایمان کی کیفیت ضرور رکھیں کہ اللہ تعالی نے جو کچھ مجھے دیا ہے میرے لئے یہ کافی ہے میں اس پر راضی ہوں لیکن اس کے ساتھ یہ یقین بھی رکھیں کہ ہر آنے والے وقت مجھے مزید سے مزید نوازتا جائے گا مزید سے مزید نعمتیں دیتا جائے گا اور میری یہ رضا کی کی کیفیت برقرار رہے گی اللہ تعالی مجھے دین و دنیا کی نعمت میں بہت آگے لے جائے گا یہ رضا کی 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 رکھیں گے تو یہ لاؤ اٹریکشن بھی کہلائے گا تو یہ ہمارا ٹوپک ہے اس کو اپنے لائف میں اپلائی کریں جن لوگوں نے اپلائی کیا ہوئے وہ اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جن کو مشکل پیش آئی ہم سے سوال کر سکتے ہم ان کو گایڈ کریں گے تاکہ وہ بہتر بھی زندگی میں اس کو ٹھیک دیکھ سے اپلائی کر سکیں thank you very much assalamualaikum rahmatullah